اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کچھ تین پہلے میں نے بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور بعض بھارتی دیکھنے والوں نے کمنٹس میں لکھا کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو صحیح باتیں پتہ نہیں چلتی میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ جتنے اور جتنی نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور جیسے یہ لگتا ہے کہ بھارت صرف ایک ہندو ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے لیے الہدہ وطن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس پہ کمنٹس میں لکھا کہ یہ آپ کا خیالی پلاؤ ہے یہ آپ کے خوابوں کی دنیا ہے جہاں آپ یہ سوچ رہے ہیں اور بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا فضولیات لکھیں کمنٹس کی بجائے تجزیہ کی بجائے اس میں بکواسات کاری گروچ یہ لکھا گیا اب کل بسوں جب یہ ہاں کل جمعہ کو جب یہ واقعہ یہاں پہ ہوا سیال کوٹ کا واقعہ ہوا جہاں اور پاکستان میں یہ کوئی رزانہ کا معمول نہیں ہے یہ کبھی کبار ایسا واقعہ ہوا ہے اور پھر بڑا سختی سے نوٹس لیا گیا اور سیال کوٹ کا واقعہ جو بڑا ایک بھیانک واقعہ تھا جس میں ایک شخص کو قتل کیا گیا اس کے اوپر تو کل آپ دیکھیے کہ فیلڈے تھا یوں لگتا تھا کہ بھارت میں میڈیا کے پاس اور کوئی کرنے کوئی بات ہے ہی نہیں وہ یوں سنسنی پھیلائی گئی اس طرح وہاں پہ بھارت میں اس طرح لگتا تھا کہ شادی آنے بچ گئے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی بھی صورت ان کے ہاتھ میں آ جائے کوئی موقع بھی آ جائے وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے چنانچہ میں نے تھوڑا سا پھر کاغذات کو کھنگالہ دیکھا کیونکہ بھارت کے بارے میں باقی دنیا میں بہت جگہوں پہ باتشیت ہو رہی ہے کہ بھارت میں اقلیتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں اقلیتوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ جب سے بی جے پی آئی ہے ہندو طوا ان کے منشور کا پہلا نکتہ تھا اور انہوں نے ہندو طوا کے لیے کام کیا اور کوشش یہ تھی کہ اب بھارت میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے یا ایسی ریاست بنا دی جائے جہاں صرف ہندو ہوں چنانچہ میں نے تحقیق کی تو جو چیزیں سامنے آئیں کچھ تو پتہ ہی تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مضمت اور کشمیر میں تو آپ نے دیکھا خواتین بچے یعنی جو ظلم وہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ شاید اور کسی جگہ پہ نہ کیا جا رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بعد اب باری آ چکی ہے وہاں پہ کرسچینز کی ہیومن ریٹس کے جو گروپس ہیں انہوں نے بہت سارا جو مانٹرنگ کی خاص طور پہ وہ کرسچینز کو مانٹر کرتے ہیں کرسچین ورلڈ میں بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے نو مہینے یعنی جو دوزار اکیس کے نو مہینے گزرے ہیں اس میں کرسچینز کے اوپر ان کے چرچز کے اوپر کو تین سو پانچ حملے کیے گئے ہیں جو ایکسپورٹس ہیں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ یہ یہاں پہ کرسچینز اور مسلمانوں وغیرہ کو ختم کر کے یہاں پہ ایک ہندو ریاست بنانے کا کام کیا جا رہا ہے مہن بھگوت جو کہ ان کے ہیڈ ہیں فار رائٹ راشتریہ سیوک سنگ کے انہوں نے اور وہ موڈی کے آئیڈیو لوجیکل منٹر ہیں اس کے بی جے پی کے بھی انہوں نے اپنی اینبل جو سپیچ اکتوبر چودہ کو کی تھی اس میں میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دوسارہ کے موقع پہ انہوں نے تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاپولیشن بڑھتی جاری ہے خاص طور پر ان کی ان کا اشارہ تھا آہ مسلمان اور کرسچینز کی طرف اور انہوں نے کہا جو ہماری شمال مشکل یہ ہیں ریاستیں ان میں آہ یہ کرسچینز بہت بڑھ رہے ہیں یہ جو تقریر تھی اس کے ساتھ ہی بائلنٹ اٹیکس وغیرہ ہوئے آہ کرسچینز کے چرچز کے اوپر اور مختلف جو ان کے حصے تھے آہ مختلف بھارت کے مختلف حصوں میں یہ مابز نے نکل کے باہر تو چرچوں کو آگ لگائی جلایا اور آہ اس چیز کے نعرے لگائے کہ ان کو آہ بالکل ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے اور کھلی آہ آپ کہہ رہی جیے کہ کالز دی گئیں یعنی آہ بار بار کہا گیا کہ ان کو چھوڑو نہیں کرسچینز کو ان کی گردنیں اتارو کیونکہ یہ ہندووں کو کرسچین بنا رہے ہیں یعنی کنورشنز کر رہے ہیں آہ یہ جو رمیشور شرمہ جو کہ بی جے پی کے لیجسٹریٹر ہیں مدیہ پردیش سے انہوں نے بھی تقریر کی اور انہوں نے اس کے بعد جو تقریر میں اپنا مطالبہ کی ہے وہ چادر مخت فادر مخت بھارت یعنی دوسرے لفظوں میں کہ بھارت کو ایسی مسلمان خواتین جو کہ لیتی ہیں آہ ہجاب سر پہ لیتی ہیں یا کرسچین عورتیں جو کہ آہ سر پہ سکاف وغیرہ لیتی ہیں یا ننز ہیں ان کی ان سے بھارت کو فوراں پاک کیا جائے یعنی اس کو صاف کیا جائے ان لوگوں کو ختم کیا جائے تاکہ بھارت میں یہ لوگ نظر نہ آئے کناتکا میں جو بیلوٹ ٹاؤن اس میں بھی میمبر جو بجرنگ دل کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک آٹیک کیا انہوں نے بھی اور ڈسرپ کیا ایک کرسچین پریئر میٹنگ وہاں پہ وہ اپنی دعا بغیرہ کا انتظام انہوں نے کیا تو کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے آہ تاہوالہ کیا اور کہا کہ جی یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے کنورشن کا یعنی کرسچین بنانے کا اسی دن ہی نئی دلی میں ایک ویراؤس جو کہ کرسچینز نے اس کو تبدیل کر کے اپنے طور پر ایک چرچ آرزی چرچ بنایا ہوا تھا وہاں پہ اپنی دعا بغیرہ کرنے کا عبادت کرنے کا تو اس کو بھی آ کے انہوں نے وینڈلائز کیا اس کو توڑ پھوڑ وہاں پہ سارا ڈسرپشن کر کے اور تباہی پھیر کے وہاں پہ اور ان کے اوپر آوازیں کستے رہے ان کے اوپر نعرے لگاتے رہے کہ یہ غددار ہیں ان کو اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں اکتوبر تین کو اسی طرح کو دو سا پچاس آدمیوں کے ہندو مجمع نے آئرن روڈز کے ساتھ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ لہے کی سلاخیں تھی ان کے پاس ان سے رڑکی کے ایک چرچ کے اوپر حملہ کیا چرچ کو تہبالہ کیا برباد کیا اور اسی طرح انہوں نے یعنی یہ اترکھنڈ کی جو جو شہر ہے وہاں پہ اور جو اس کا پریس تھا پل لانس اس کی بیٹی پل لانس پل لانس اس کو انہوں نے مولسٹ کیا اس لڑکی کو اور پھر اس کو گاری گلوچ کر کے اس کا فون تک اس سے چھین کے لے گئے غیجت کمار جو کہ ان کے سٹاف کا ایک میمبر تھا کرشن چرچ میں موجود تھا اس کو بھی آئرن روڈز کے ساتھ مارا گیا جس سے وہ زخمی ہو کے تو بے ہوش ہو کے گر پڑا اب یومن رائٹس کی جو آگنائزیشنز ہیں دوسرے ملکوں میں پورے دنیا میں پھیلی ہوئی وہ اس چیز کے اوپر بہت ہی اس کو سیچویشن کو الارمنگ قرار دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بڑی خطرناک سیچویشن ہے اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھارت کے اوپر پابندیاں لگائے جائیں یونیڈ نیشن پابندیاں لگائے کیونکہ یہاں پہ منورٹیز کا بڑا برا حال ہے اب یہ انٹرنیشنل آگنائزیشنز کہہ رہی ہیں جبکہ میں اپنے پوسٹ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ بھارتی اس چیز کو جھوٹ سمجھتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جو خبریں اس کے بارے میں ان کو چھپنے نہیں دیا جاتا میڈیا کے اوپر اس قدر کنٹرول اور چیک ہے کہ یہ خبریں ان کی زیادہ وہاں پہ میرا خیال ہے لوکل اخبار وغیرہ میں تو شاید شپتی ہوں لیکن اس سے آگے نہ تو الیکٹرانک میڈیا ان کو پبلک کو بتاتا ہے اور نہ ہی جو نیشنل میڈیا ہے ان کا پرنٹ میڈیا وہ لوگوں کو بتاتا ہے اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے بعد اب کرسچنز کی باری آئی ہوئی ہے اور یہ اٹیکس ویسے تو کوئی نئے نہیں ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ چونکہ ہو رہے ہیں کہ تواتر سے اور زیادہ ہو رہے ہیں پبلک میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا شعور بالکل نہیں ہے اس وجہ سے کہ پبلک سے ان کو تھوڑا دور رکھا جاتا ہے عام جو پبلک ہے یہ حکومت ہے اس کو اس کے اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے کیونکہ کرسچنز یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی وائلنس ہو رہی ہے اس کو ایک نارمل زندگی کا حصہ تسلیم کر لیا ہے آج کی بھارت کی حکومت نے جو کہ ایک ایکسٹریمس کامٹ ہے اور اس سے جب آپ خطرہ یہی یعنی پریشانی اس سے زیادہ یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو کنڈم نہیں کرتے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر آپ کی نیت صاحب ظاہر ہے کہ آپ ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ان اٹیکس کو چلتا رکھنا چاہتے ہیں کہ ان اقلیتوں کے خلاف خاموشی سے قتل و غارت جاری رہے ان کی عبادت گاہیں تباہ رہیں میں نے یہ جو آج ساری تمہید باندھی اور یہ میں نے قصہ کیا وہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پھر رڑکی میں مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلے بلکہ کل جمعہ تو ان کو پھر نماز ادا نہیں کرنے دی گئی اس کی ویڈیوز موجود ہیں حجوم بے پناہ بڑا انہوں نے پولیس ان کو پیار محبت سے روک رہی ہے حالانکہ پولیس کے پاس لاتھیوں نہیں چاہیئے تھیں ان کی ٹانگیں توڑتے کیونکہ اگر مذہبی آزادی تھوڑی بہت بھی نہ رہے تو پھر زندگی کیا رہے گی آپ کی تو ان کو بجائے روکنے کے وہ بڑا پیار سے کسی کے داری کو ہاتھ لگا رہے ہیں کسی کے موں کو تو وہ بھاگ بھاگ کے اچھل کود کے پولیس کے آج سے نکل کے پھر مسلمانوں پہ جھپٹ رہے ہیں یہ صورتحال دیکھ کے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا مسلمان اب اس حال سے بھی گئے بھارت میں کہ وہ اپنی عام پانچ وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکیں گے یہ انتہائی تکلیف تحسین ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو خاص طور پر کیونکہ ان کی آبادی بائیس کروڑ کے قریب ہے وہ تھوڑے نہیں ہیں بائیس کروڑ کے تو دنیا میں ملک بھی بڑے کم ہے لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک علیہ دا ریاست کا مطالبہ کریں اور وہ ریاست جہاں پہ بھی ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے اسی خطے میں باقی لوگ بھی سمٹ پہ چلے جائیں تاکہ کم از کم کم از کم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگیاں ان کے ایمان ان کی سلامتی کو بہتر بنا سکیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات